الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے ایک اہم پریس لی سامنے آئی ہے حبیب اکرم صاحب خاور گمن صاحب یاسن ملک سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے قومی اسیمبلی اور صبائی اسیمبلیوں کے لیے حلقہ بندیوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے آج سے ملک بھر میں کہیں بھی کوئی نیا انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا تمام صوبوں کے لیے حلقہ بندی کمیٹیوں کی تشکیل 16 اپریل 2022 تک کر دی جائے گی تمام چیف سیکیٹری اور صبائی الیکشن کمیشنر کو حلقہ بندی کے کام کے لیے مطلوبہ نقشہ جات اور دیگر دستاویزات کی فراہمی کی ہدایت کی ہے الیکشن کمیشن نے 11 اپریل 2022 سے 26 اپریل 2022 تک مطلوبہ نقشہ جات اور دیگر دستاویزات کی فراہمی کی جائے گی 20 اپریل 2022 سے 24 اپریل 2022 تک حلقہ بندی کمیٹیوں کی ٹریننگ کی جائے گی جبکہ ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشارت 28 مئی 2022 کو کی جائے گی 29 مئی 2022 سے 28 جون 2022 تک ابتدائی حلقہ بندیوں پر عوام اپنے اعتراضات اور صفارشات الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں گے الیکشن کمیشن تمام اعتراضات کی سامات اور فیصلے یکم جولائی 2022 سے 30 جولائی 2022 تک انجام دے گا حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 3 اگست 2022 کو شائع کی جائے گی احمد بلال مہبوب صاحب پورا پلان آف ایکشن الیکشن کمیشن نے بیان کر دیا حتمی فہرستیں حلقہ بندیوں کے بعد 3 اگست 2022 کو شائع کی جائیں گی یعنی 3 اگست کے بعد ہی کوئی عمل شروع ہو سکتا ہے اگر عام انتخابات کا عمل ہونا ہے جیہاں جیہاں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بعد قرآن پسندگیہ تعلیم کیونکہ اگر الیکشن ارناؤنس کر دے تو تیم مہینے میں الیکشن ہو جائے گا لیکن اس سے پہلو یہ چار مہینے کا عمل ہے اس کو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن یہ تو بہت زیادہ چون اس لیے نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اتنا ٹائم تو اسے اپنے جنڈے کو مکمل کردے میں بھی لگے گا جو وہ انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماضی میں کی جانے والے کچھ انتخابی کمانین جو ہیں ان کے اندر پھر ایسی امانمنٹ کی جائیں جو یہ کنسنسس کو ریفلیکٹ کریں ان کی خواہش یا کوشش یہ ہوگی تو اس میں بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا چار مہینے تو ایسے ہی بزر جائیں گے اور اس کے بعد میں چاہے تو اس کو کر لیں لیکن سبائی سنجیوں کو بھی تو مناہا ہوگا کہ وہ بھی وہ بھی چاہے ہو جائے سنجیوں کو ریزول کرنے کے لیے کیونکہ یہ الگ الگ الیکشن سے تو مجھے بہت ٹیفٹیکل نہیں لگتا جائے جاتا ہے کیونکہ نہیں چلیں دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ کی رائے شامل کرتے ہیں